بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیر حریت سے ہوں گے تو آج کافی دنوں کے بعد میں جو ہے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اور ریسیپی آپ کے ساتھ بڑی زبردست ہمارے گاؤں کی ریسیپی ہے وہ شیئر کروں گی یہ ہمارا گاؤں ہے اور جب بھی ہمارے بچوں کو جو سمروکیشن ہوتی ہیں تو اس میں ہم لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور پھر ہفتہ دس دن پندرہ دن جتنا بھی ہوتا ہے ہم لوگ یہاں پہ سٹیک کرتے ہیں تو ایک تو شہر کا جو شورغول ہوتا ہے اس سے بھی بندہ تھوڑے دنوں کے لیے دور ہو جاتا ہے اور پھر گاؤں کی جو نیچرل ہوا ہے یہاں پہ نیچرل جو بیوٹی ہے اس سے بھی ہم لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ گاؤں میں آنکے بندے کا ویسے ہی جو ہے جو منٹلی طور پہ بندہ ہوتا ہے وہ فریش ہو جاتا ہے ایک جگہ پہ رہ رہ کے بندے کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے اور بیسکلی ہم لوگ گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں تو جب گاؤں میں آتے ہیں ہم لوگ تو ہم بہت زیادہ فریش فیل کرتے ہیں اور پھر یہاں پہ ہمارے جتنے بھی گھر ہیں سارے کلوز کلوز ہیں سارے اپنے جو ریلٹیوز ہیں ان سے ہم لوگ ملتے بھی ہیں گپ شپ ہوتی ہے شام کے ٹائم چائے ہم لوگ ایک ساتھ پیتے ہیں سارے اور یہاں کے جو ٹریڈیشنل ہماری ریسپی ہے مکہی کی روٹی یعنی مکہی کی روٹی اور ساتھ میں ہے لسی والا ساغ بیسکلی یہ جو ریسپی ہے یہ ہمارے گاؤں کی ہے لیکن پنجاب سائٹ پہ جو ہے وہ سرسوں کا ساغ اور مکہی کی روٹی جو ہے وہ لوگ وہاں کی ریسپی جو ہے وہ یہ ہے وہ لوگ یہ بناتے ہیں لیکن ہمارے یہاں جو ہمارا گاؤں ہے اس میں یہ جو ہمارا لسی والا ساغ ہے یعنی لسی یا دئی یا اس کے اندر ہم لوگ یہ ساگ بناتے ہیں اور ساتھ میں اس کے مکی کی روٹی بناتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو کھیتہ یہاں سے ہمیں ساگ چن رہی تھی اور یہ یہاں پہ ابھی بہت چھوٹا ہے یہ یہاں پہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کم سے کم چار چر فٹ یہ ساگ ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا ساگ ہوتا ہے اس کو طوے پہ بھی ہم لوگ بناتے ہیں کڑائی میں جیسے سوخا ساگ ہوتا ہے ویسے بھی بناتے ہیں اور پھر آج جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہے لسی کا ساگ تو لسی کا ساگ اس میں تین چار قسم کے ساگ ڈلتے ہیں لیکن ابھی سیزن چونکہ سٹارٹ ہوئے تو یہاں پہ دو ہی ساگ تھے ایک ہماری یہاں پہ لوکل زبان ہے اس میں اس کو گنیار کہتے ہیں دوسرا یہ باتھو ہے باتھو تو ہمارے شہر میں بھی ملتا ہے اور جو گنیار ہے وہ صرف یہاں پہ مری میں ہی ہیں ہم لوگ یوز کرتے ہیں یہ مارکیٹ میں نہیں ملتا تھا یہاں پہ ساگ کو میں نے چون لیا تھا پھر میں نے اس کو کٹ کے باریک کٹا ہے پھر اس کو میں نے واش کر لیا تھا تاکہ اس میں جتنی بھی ریت مٹی تھی وہ نکل جائے پھر اس کے بعد میں نے ایک کڑھائی میں ساگ رکھا ہے اور اس کے اندر ہم نے کچھ بھی نہیں ڈالنا بس دو گلاس پانی ڈال کے ہم نے ساگ کو بوائل کر لینا ہے جب ساگ ہمارا بوائل ہو جائے گل جائے تو پھر ہم نے اس کا جو پانی ہے وہ سٹین کر لینا ہے اور جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو اس کو ہاتھ کی مدد سے نچوڑ کے اس کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ ہم نے سارا نکال دینا ہے پھر یہاں جگ کے اندر میں نے دو کلو دہی تھا اس سے میں یہ ساگ بنا رہی تھی تو میں نے آدھا کلو دہی جو تھا وہ جگ کے اندر ڈالا ہے اور اس میں پھر دو کلو دہی ہے ہمارے پاس تو اس میں چار ٹیبل سپون ہم لوگ جو ہے بیسن یوز کریں گے تو بیسن ڈالا ہے اور اس کو میں نے بلینڈ کر لیا صرف یہاں پہ بیسن ڈالنا ہے اور پھر باقی دہی ڈال کے تو میں نے اس کو بلینڈ کر لیا تھا بسکلی یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پانی کا استعمال کرتے ہیں یعنی لسی کے اندر پانی ڈالتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ پانی اور دودھ دونوں چیزیں ڈالی تھی کیونکہ اس سے جو ہے ٹیسٹ بہت چینج ہوتا ہے ساگ کا اور وہ ٹھک جو ساگ ہے وہ بنتا ہے یہاں پہ دو پیکٹ میرے پاس آدھ 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 کلو کے دودھ کے تھے وہ میں نے یوز کیے کیونکہ یہاں پہ مل رہا تھا لیکن وہ میں نے بچوں کے پینے کے لیے رکھا ہوا تھا تو پھر اس کے اندر میں نے دو ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر چلی فلیکس یعنی دڑا میچ کٹیوی لال میچ وہ میں نے ڈال دی ہے اور آدھ کلو پانی ڈال کے پھر میں نے اس کو سٹل ہلانا شروع کر دیا تھا چمچ کو ہم نے روکنا نہیں ہے دیشکے کے اندر میں ہم نے ساری چیزیں ڈال کے ان کو مکس کرنا ہے اور پھر ہم نے چمچ کو روکنا نہیں ہے چمچ کو چلاتے رہنا ہے اگر آپ نے چمچ کو روک دیا ہے چلانے سے تو پھر یہ ہوگا کہ جو لسی ہے وہ پھڑ جائے گی اور ساگ آپ کا خراب ہو جائے گا یہاں پہ سٹل آپ نے چلاتے رہنا ہے اور اتنا چلانا ہے آپ نے کہ ساگ میں کی ضرورت نہیں ہے چلانے کے پھر آپ نے چمچ چلانا سٹراب کر دینا ہے جو ساگ ہم نے نچوڑ کے رکھا ہوا تھا جس کا پانی ہم نے نکال دیا تھا وہ ساگ ہم نے جو ہماری لسی ہے تہی کی لسی ہم نے بنائی تھی اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو پھر ہم نے چمچ نہیں چلانا ایسے ہی ہم نے مکس کرنا ہے مطلب وہ جیسے بائل آئے گا اس کے اندر لسی کے اندر تو وہ خود ہی ساگ جو ہے وہ مکس ہو جائے گا ہم نے چمچ نہیں چلانا یہ میری امی نے بتایا تھا کہ ا اگر آپ لوگ چمچ چلائیں گے ساگ ڈالنے کے ساتھ ہی چمچ دلا کے مکس کریں گے تو ساگ کا جو کلر ہے وہ گرین ہی رہے گا وہ کلر جو ہے وہ مطلب جو ڈارک گرین ہے وہ نہیں ہوگا لائٹ گرین رہے گا اور لائٹ گرین کلر پھر ساگ میں اچھا نہیں لگتا پھر یہاں پہ جب بائل آنا شروع ہو گیا تو پھر میں نے اس کے اندر دو میڈیم سائز کے پیاز میں نے کٹ کر کے وہ ڈال دیا ہے اور پھر اس کو میں نے اوپر سے کور کر کے ہلکی سی آنچ پہ چھو� دیا تھا تقریبا پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ بار پھر میں اس میں میں نے اس میں چمچ چلایا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب میں نے ساگ ڈالا ہے تو ساگ کے اندر میں نے چمچ نہیں ڈالا بالکل بھی اور جب پندرہ منٹ ساگ ہمارا بائل ہو گیا تو پھر میں نے اس کے اندر چمچ چلایا ہے اور پھر ساگ کو میں نے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں جو ساگ ہے ہمارا کچھ لک اس کی ایسی ہے پھر میں نے اس کو اگین پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیا تھا اور یہ دیکھیں ہمارا جو ساغ ہے وہ کافی حد تک پک گیا ہے اور ٹھیک ہو گیا ہے کتہ زبردست اس کا ٹیکسچر ہے کتنا اچھا ہے یہ ہم لوگ پراتھے کے ساتھ بھی کھاتے ہیں صبح ناشتے میں اور پھر اگر مکہی کی روٹی ہے تو اس کے ساتھ بھی مکہی کی روٹی بھی ابھی میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی مکہی کی روٹی توڑ کے اس کے اوپر مکھن ڈال کے اور پھر اس کے اوپر ساغ ڈال کے ہم لوگ چمچ سے کھاتے ہیں پھر یہاں پہ ساغ ہمارا تیار تھا تو میں نے یہاں پہ لیسن سات سے آٹھ جوے لیسن کٹ کر کے فرائی کن میں ہلکا سا ان کو میں نے فرائی کیا ہے براؤن نہیں کرنا آپ نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے لیسن کو اور پھر ہمارا ساغ ہے اس کو تڑکہ لگا دینا ہے اس سے فلیور ساغ کا بہت اچھا تھا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ساغ کو تڑکہ نہیں لگاتے لیکن تڑکہ لگانا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے ساغ کا جو فلیور ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے کا ہمارا ساغ بنتا ہے اور جیسے جیسے ساغ تھنڈا ہوتا جائے گا ویسے ویسے یہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ ابھی تو ساغ میں بیسن ڈالا ہوا ہے لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ بیسن جو ہے وہ اپنی جو تھکنس سے وہ ظاہر کرنا شروع کر دے گا اور اس سے ساغ جو ہے وہ ہمارا تھک ہو جائے گا یہاں پہ میرے پاس پنجاب سائٹ کا بھی آٹا تھا اور ہمارے نوردن سائٹ کا بھی آٹا تھا نوردن سائٹ کا ہمارا چندر کا آٹا تھا یعنی چکی کا آٹا تھا اور جو ہمارا پنجاب سائٹ کا آٹا تھا وہ ہمارا مشین کا آٹا تھا تو ہمارا جو چکی والا آٹا تھا وہ وائٹ تھا اس کو میں نے چھانا ہے تو اس میں سے کچھ ایسے پارٹیکل نکلے ہیں اور جو ہمارا پنجاب سائٹ کا یلو رنگ کا آٹا تھا اس کو میں نے چاہنا ہے تو اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا تو یہاں پہ میرے پاس تقریباً ڈیٹھ کلو آٹا تھا اور اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ نمک ڈال لیا ہے نمک ڈالنے کے بعد پھر میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے کیونکہ میرے پاس تو دو طرح کا آٹا تھا لیکن آپ کے پاس اگر ایک طرح کا یا دو قسم کا آٹا ہو تو آپ نے اس کے اندر بھی نمک ڈال کے جیسے ہم لوگ ریگلر آٹے میں نمک ڈالتے ہیں ایسے نمک ڈال کے اس کو مکس کر لینا لیکن ہم جیسے ہمارا گندم کا آٹا اس کو مکس کرتے ہیں اور گون لیتے ہیں ایسے یہ آٹا بلکل نہیں گوننا بلکہ اس کو گوننے کی ایک ٹریک ہوتی ہے جو ویڈیو میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گی یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور پھر ہاتھ کے مدد سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے ہلکہ ہلکہ پانی ڈالنا ہے آپ نے ایک دم سے اس میں زیادہ پانی نہیں ڈالنا پھر ہمارا جو آٹا ہے وہ پتلا ہونے کا خطش ہے اور یہ آٹا ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر گندم کا آٹا ڈالیں گے اور یہ سیٹ ہو جائے گا اس لئے پانی کا یہاں پہ آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے پانی ڈالنا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے پانی ڈالنے کے بعد مکس کرنے کے بعد اس کی لوگ کچھ ایسی ہوگی یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹا کیسا ہے پھر میں نے اس کو اس طرح کیا کہ تھوڑا سا ہم نے ہاتھ میں پانی لینا ہے اور آٹا جو ہمارے اس کے اوپر چھڑکاؤ کرنا ہے اور پھر ہاتھ کی جو ہتے لیے اس کی مدد سے ہم نے یہ آٹا ہے یہ گوند لینا ہے اس آٹے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے گوند کے رکھنا نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور پھر روٹی بناتے جانا ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس آٹے کو چھوڑ دیا ہے اور دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑنا ہے اور پھر اس کو ہم نے روٹی بنا کے ساتھ ساتھ روٹی بنا کے مطلب رکھتے جانا ایسے نہیں ہے جیسے ہم لوگ فریج میں آٹا گوند کے رکھ دیتے ایسے بالکل نہیں چھوڑنا جب بھی روٹی بنائیں یہ آٹا آپ کو اسی ٹائم گوندنا پڑتا ہے یہ اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں نے آٹا آدھا سائٹ پہ کر لیا ہے جس کی میں روٹی بناوں گی اس آٹے کو میں نے یہ ہاتھ کی ہتیلی سے اس کو مکس کر لیا بلکل اسی طریقے سے آپ نے سارا جو آٹا ہے اس کو مکس کرنا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ ہاتھ کی ہتیلی کا ہی استعمال کریں گے اس میں ہمارا جو تقریباً پانچ سے سات منٹ لگتے ہیں آٹے کو مکس کرنے میں جتنا آپ کا آٹا مکس ہوگا اتنی آپ کی روٹی جو ہے وہ اچھی بنے گی اور اگر آپ کا آٹا مکس نہیں ہوگا تو پھر روٹی جو ہے وہ اس کو ٹوٹنے کا حدشہ ہے تو یہاں پہ پھر اب میں آپ کو روٹی بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ اس کی روٹی کیسے بنائی جاتی ہے جب یہاں پہ آٹا جو ہے وہ ہم نے ہاتھ کے تلی سے مکس کر لینا ہے تو پھر ہم نے ایک پیڑا لے کے اس کو ہاتھ کی مدد سے پہلے رول بنا لینا ہے ایسے لمبا سا رول بنانا ہے اور پھر اس کو ہم نے ہلکا ہلکا اوپر سے پریس کرنا ہے تاکہ اس کا پیڑا تو آم جو گندم کاٹا ہے اس طریقے سے تو بنے گا نہیں تو پھر یہاں پہ کٹنگ بورڈ نہیں تھا میرے پاس تو میں نے یہاں پہ ایک شاپر رکھ لیا ہے اور شاپر کی مدد سے میں نے اس کو رول کیا ہے جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ہم لوگ گھر میں ایک رول بناتے ہیں بلکل ویسے ہی آپ نے اس کو رول بنانا ہے اور رول بنانے کے بعد پھر ہم نے اس کو کھڑا کر کے رکھنا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے اس کو پریس کرنا ہے پریس کرنے سے یہ آپ کا پیڑا بن جائے گا اس کا پیڑا گندم کے آٹے کی طرح بلکل بھی نہیں بنے گا کیونکہ یہ ہاتھ میں آٹا جو ہے آئے گا نہیں تو پھر یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے پیڑا بلکل ایسا بن جائے تو پھر آپ نے اس کو جیسے ہمارا گاڑی کا ٹائر ہوتا ہے ایسے ہم نے اس کو رول کرنا ہے رول کرنے کے ساتھ بلکل ہمارا جو ٹائر ہے ٹائر کی شکل یہ اختیار کر جائے گا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ایسے طریقے سے آپ نے اس کا پیڑا بنانا ہے اور پھر اس کو رول کر کے ایک بلکل ویل ہمارا جو ہوتا ہے گاڑی کا ٹائر ہوتا ہے ویسے ہم نے اس کو بنا لینا ہے پھر ہاتھ میں رکھ کے ہاتھ کی ہتیلی سے یہ روٹی بنتی ہے آٹا جو ہے وہ بھی ہاتھ کی ہتیلی سے گوندا جاتا ہے اور روٹی بھی اس کی ہاتھ کی ہتیلی سے ہی بنتی ہے آپ نے تھوڑا سا پانی ہاتھ کی ہتیلی پہ لگا دینا ہے اور پھر یہ آٹے کا پیڑا لے کے اس کو ہلکا ہلکا ہم نے پریس کر دینا ہے ہلکا ہلکا آپ پریس کریں گے تو روٹی جو ہے وہ بڑی ہونا شروع ہو جائے گی بلکل بھی اس پہ آپ نے بیلن نہیں یوز کرنا اگر آپ بیلن یوز کریں گے تو پھر وہ بیلن کے ساتھ چپکے گی ہاں اگر آپ ایسا کریں کہ اوپر نیچے جو شوپر ہوتا ہے پولیتین کا وہ رکھ کے آپ نے اس کے اوپر بیلن آہستہ آہستہ سے بیلن کو رول کرنا ہے اور پھر روٹی جو ہے وہ بڑی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور جب ہمارے نارمل یہ روٹی بہت بڑی نہیں بنتی جیسے ہماری گندم کی روٹی ہوتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنتی ہیں اور پھر میں نے تو ہاتھ کی ہتیلی سے بنائی اگر آپ چاہیں تو بیلن سے اوپر نیچے شوپر رکھ کے پھر آپ نے اس کو روٹی کی شکل دے دینی ہے اس کی موٹائی جو ہے وہ تقریباً ایک انچ کی ہوتی ہے یہ روٹی اور بلکل ہلکی سی آنچ پہ یہ بنتی ہے جیسے ہم لوگ چاول کو دم لگاتے ہیں بلکل اتنی اس کی آنچ ہوتی ہے تو یہ روٹی بنائی جاتی ہے روٹی جب ہم نے ایک سائٹ پہ رکھی ہے ہلکی آنچ تقریباً یہ سات منٹ لگائیں اس روٹی نے ایک سائٹ پہ پکنے اور آنچ بھی آپ دیکھ سیک کتنی ہلکی ہے سات منٹ ایک سائٹ پہ میں نے اس کو رکھا ہے اور پھر سات منٹ میں نے اس کو دوسری سائٹ پہ رکھا ہے ہلکا سا آئل لگانا ہے دونی سائٹوں سے بہت زیادہ نہیں لگانا آئل لگانا ہے بٹر بھی آپ لگا سکتے لیکن میں نے ابھی یہاں پہ آئل کا استعمال کی ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہم لوگ یہاں پہ تندور میں تو روٹی نہیں بنا رہے ہیں بیسکلی یہ تندور میں بنتی ہے تندور میں ہم لوگ نہیں بنا رہے ہیں میں توے پہ بنا رہی ہوں تو آئل لگانا اس لیے ضروری ہے پھر اس پہ اچھا خوبصورت سا براؤن سا کلر آئے گا پھر یہاں پہ جو روٹی ہے بن جائے تو پھر اس پہ آپ نے بٹر لگا دینا ہے اس سے جو ہے روٹی کے اندر یہ بٹر چلا جائے گا اور روٹی کا ٹیسٹ جو ہے بہت ہی زبردست آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون بے ون ساری روٹیاں میں نے بنا لی تھی اور پھر ساتھ میں ہمارے جو لسی والا ساگ تھا وہ بھی میں نے بنا لیا تھا اور بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کا ہمارا یہ لسی والا ساگ اور مکہ کی روٹی بنی تھی یہاں پہ کافی ساری روٹیاں بنائی تھی کیونکہ آج کل ہم لوگ سارے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں میرے میکہ یہاں پہ بہت قریب ہے دو منٹ کا راستہ ہے تو میں نے بھائی لوگ بھی آئے ہوئے تھے تو پھر ایک ایک روٹی اور تھوڑا تھوڑا ساگ سب کو بھیجا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتہ زبردست کتہ اچھا ہمارا جو ٹرڈیشنل کھانا ہے ہماری جو مری کی ٹرڈیشنل ریسیپی لسی والا ساگ اور مکہ کی روٹی اس کی ریسیپی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کی ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل ڈیلی سپیشل ویڈ ایف ایم کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ فیس بک انسٹا یا ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے تو میرے پیچ کو فالو کر لیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ